ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ الا لیل ازیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضرین محفل یاران طریقت تمام مزز مہمانان گرامی قد جتنے بھی پیران اعظام صدات کرام اور سیاسی لیڈران یہاں تشریف لائے ہیں سب کو اس عرص پاک میں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور جتنے دیگر مریدین یاران طریقت پورے ملک سے اور باہر سے جو تشریف لائے ہیں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے دلوں کو اسی طرح روشن کرے اور اپنی وہ خاص حقیقت سے ان کو آشکار کرے کہ جیسے مولا علی المرتضی مشکل کو شاہ نے فرمایا کہ اے فرزند تیرا جو کچھ بھی ہے تیرے دل میں ہے اور اس کو دل میں تلاش کر اور دل کی تلاش کا سلسلہ مولا علی سے شروع ہوتا ہوا غوث جلی تک جا پہنچا اور یہ سارے لوگ مولا علی سے لے کے غوث جلی سے لے کے بابا دعود خاکی شاہ تک اسی طرح دل کی دنیا کو دل سے لوگوں کو اپنے دل سے آشکار اپنی دل سے واقف کرواتے چلے آئے اسی کا نام روحانیت ہے آج کی اس بے تکے اور گیمہ گیمی کے دور میں جہاں کوئی بھی قانون اور کوئی بھی اصول سامنے نظر نہیں آتا ایک اصول پھر بھی میں بتاتا ہوں کہ جو بھی بندہ اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے وہ بے بلا شک کو شبہ اس ملک اور اس قوم کی اصلاح کر سکتا ہے تو جب ہم مولا علی کی اس فرمان کی طرف آتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تیرا جو کچھ بھی ہے یہ کنز العارفین میں امام حسین رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ جناب مولا علی المرتضی ان کے جو والد گرامی جن کو کون نہیں جانتا مسلمان بھی جانتے ہیں کافر بھی جانتے ہیں اور تمام انسان بھی جانتے ہیں پھر بھی جو نہیں جانتا وہ اس دھرتی پہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے وہ کئی اور دنیا میں رہتا ہے اللہ کی خدای اور مصطفیٰ کی رسالت سے باہر ہے جو خدا کی خدای اور رسالت مصطفیٰ میں آباد ہے وہ مولا علی کو ضرور جانتا ہے تو ان کا یہ فرمان ہے کہ دل کو درست کر لے تو تو ایسا ہو جائے گا کہ لوگوں کی کیا پورے معاشرے سوسیٹی پوری کنڈری کی تو اصلاح کر دے گا تو اسی طرح یہ میخانے اور یہ طریقت کے میخانے آستانے آباد ہوتے چلے آئے جہاں سے ہی ہیں میں یہ اکثر بات کہتا ہوں جہاں سے ہی ہیں وہاں کوئی بھی آنے والا آئے صرف بطور انسان دیکھا جاتا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کون ہے ذات پات دیگر تمام چیزوں سے ہٹ کے مذہب سے بھی ہٹ کے خاجاج میری کو دیکھ لو آج بھی وہاں اگر کوئی جاتا ہے کسی کسی ذات پات اور کسی دھرم کا بندہ تو میں کہتا ہوں کہ اس کا پہلے تو کوئی بھی دھرم ہوتا ہے جب خاجاج صاحب سے مل کے آتا ہے تو پھر وہ خود دھرم والا بن جاتا ہے تو علیاء کرام کا کام ان کا اپنا ایک دھرم ہے وہ دھرم ہے محبت تو محبت مشن میں آنے والا اس بات کو ذن نشین کر لو کہ اپنے دلوں میں اگر پیار سجا کے رکھو گے تو دنیا میں ہر ایک تو چیز چاہے گی مگر اس کو خدا خود چاہتا ہے اس کو خدا خود چاہتا ہے قطع آقا علیہ السلام کی شان میں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تین دن سے کچھ لوگ یہاں مسروف عمل ہیں کل پھر سارا دن رات اسی طرح ہی ہے اسے اگلا دن بھی شاید چلے تو ہمارے یہ تقریباً ملا کے پانچ دن کا یہ ایک جشن بنتا ہے یہ ایک اس کی مقصود نشست ہے تو میمان گرامی جو آئے ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے سلسلوں میں جانا ہے اس کے بعد قوالی کا بھی سما محفل سما کبھی سلسلہ شروع ہونا ہے تو مختصر وقت کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دفعہ دروشری پڑھیں ایک قطع جناب کی بارگاہ میں اور ایک مختصر مدہ جناب کی شان میں اس کے بعد انشاءاللہ پھر محفل سما کا آغاز ہوگا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اہل زوگ لوگ بھی موجود ہیں مختلف علاقوں سے کچھ شورا لوگ بھی تشریف لائے ہیں کچھ سٹیج بے بیٹھے ہیں کچھ سامنے والے سٹیج بے بیٹھے ہیں سارے ہی معتبر ہیں سارے ہی معظم ہیں تو خاص کر ان لوگوں کے لیے کہ وہی بات جو دل کے ساز کو جاننے والے ہیں وہ جب غور کریں گے تو انشاءاللہ یہ کلام میں اکثر کہتا ہوں کہ علم کا دعویٰ نہیں باب العلم سے نسبت ضرور ہے علم کا دعویٰ نہیں باب العلم سے نسبت ضرور ہے تو فیضان جناب علی المرتضی سے اس بیات سے ایک کرن آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں بارگاہ سرکار دو جہاں میں کہ دونوں جہاں میں کافی ہے سہارا آپ کا سہاروں کی بات ہوتی ہے ہر ایک کو سہارا چاہیے جس کا کوئی رانوان نہیں وہ تو بھٹکا ہی رہتا ہے دونوں جہاں میں کافی ہے سہارا آپ کا سب کو لگے پیارا جو ہے پیارا آپ کا سب کو لگے پیارا جو ہے پیارا آپ کا کرتے ہیں سب لوگ اس کے چیرے کی زیارت مامود جو بھی کرتا ہے نظارا آپ کا مامود جو بھی کرتا ہے نظارا آپ کا اور تم نے جو دیکھا پیار سے دل تھر تھرا گیا جناب عمر بھی نظر پڑی پوچھو عمر سے کہ دل تھرایا تھا کہ نہیں حیدر قرار سے پوچھو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں جو جانتے نہیں جاہل ہیں ان کو کیا بتا ہے کہ اس نگاہ مصطفیٰ میں کیا قوت تھی کیا طاقت تھی یہ ان کو بتا ہے تم نے جو دیکھا پیار سے دل